اسلام علیکم و آدھا و ویلکم ٹویورون چینل جی کی نیٹ ہب اگزام سٹڈی تو یہاں پر بوپی کی طرح سے پہلی بار جو ہے بی فارمیسی کے لیے نوٹس آیا ہے تو جمہو کشمیر اور لڈاک کے کینڈیٹس کے لیے ایک سرپرائز سا ہوگا ایک بالکل الگ اور نیا مطلب ایک بڑھ دیکھنے کو ملا ہے کیونکہ ہم سے بھی بہت بار جمہو کشمیر کے کینڈیٹس پوچھتے رہتے ہیں بی فارمیسی کے لیے کب نوٹس آیا ہے کیونکہ اس سے پہلے کشمیر یونیورسیٹی کنڈکٹ کرتے ہیں انٹرنس ٹیسٹ تو اس کے بیس پر ایڈمیشن ملتی تھی بہت سارے ایسے کینڈیٹ ہیں جو ایڈمیشن لینا چاہتے تھے بی فارمیسی میں تو فائنلی طور پر بوپی کی طرح سے یہ نوٹس آ گیا ہے تو ان کے لیے خوشخبری بھی ہونے چاہیے اچھی بات ہے تو بوپی کنڈکٹ کر رہا ہے اس بار انٹرنس تو دیکھتے ہیں انٹرنس کنڈکٹ کرے گا یا پھر کوالیفائی مطلب ٹین پلس ٹو کے مارکس کے بیس پر ایڈمیشن ہوگی وہ ڈیسائیڈ کیا جائے گا ٹھیک ہے تو پہلے دیکھ لیتے ہیں ہم کیا کیا الیجیبیلٹی ہے کب سے فارم آپ نے بڑھنا ہے اور کیا کیا انہوں نے الیجیبیلٹی رکھی ہے کیا ضروری انفارمیشنیں ڈسکس کرتے ہیں اسے پہلے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو سبسکرائب کر لیجیگا جے کے بوپی کی ضروری انفارمیشن آپ تک ملتی رہتی ہے ہم سے جڑنے کے لیے آپ چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں چلو یہاں پہ ہم دیکھ رہے تھے ایڈمیشن نوٹیفکیشن فار بی فارمیسی کورسس 2021 گورنمنٹ اور پرائیویٹ جتنے بھی یوٹی آف جنمن کشمیر میں جو بھی کالجیس ہیں ایڈمیشن کے تحت ایپلیکشن جو ہے یہاں پر سبھی ڈیزائر کینڈیٹس کے لیے یہ انفیٹیشن ہے یوٹی آف جنمن کشمیر لڈاک جو بھی ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں بھی فارمیسی کورسس 2021 کے لیے ایڈمیشن کے لیے یہاں پر جو سیلیکشن ہوگی کینڈیٹس کی یہ لکھا گیا ہم نوٹس پڑھ لیتے ہیں وہ گورن بائی جنمن کشمیر بورڈ آف پروفیشنل انٹرنس ساری انٹرنس اگزامنیشن ایکٹ کے 2002 کے تحت جو ہے جے کی بوپی ہی کنڈکٹ کرے گا یہاں پر ایڈمیشن ٹھیک ہے نا ایڈمیشن کا پروسیجر رول ون ریگولیشن تو جنمن کشمیر ریزرویشن ایکٹ 2004 اور جو ایمنڈ کیا گیا 2019 میں جس کی ڈیٹھ دیگی ہے اب دیکھ لیتے ہیں ہم ایلیجیبیلیٹی جو ضرور ہی ہے کون کون ایلیجیبیل ہے بہت ہی دھیان سے دیکھنا یہ کیونکہ بعد میں بہت کوشنز ارائز ہوتے ہیں کینڈڈیٹس کے دل و دماغ میں کہ کیا مطلب ایلیجیبیلیٹی ہے کس طرح سے ہم اپلائی کر سکتے ہیں ہم یہ نہیں کر سکتے تو بی فارمیسی کورس کے لیے جو کہ چار سال کا کورس ہوتا ہے لگ بگ ڈگری کورس ہے ڈگری ملے گی آپ کو اس کے بعد آپ اگر میڈیکل سٹور اوپن کرنا چاہتے ہیں آپ کو لائسنس ایشیو ہو سکتا ہے اگر نہیں تو گورنمنٹ جوپس کے لیے کسی کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں آپ ڈرگ انسپیکٹر وغیرہ وغیرہ اس میں بھی مطلب آپ گورنمنٹ جوپس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں اس کے بعد ٹھیک ہے تو پہلے بی فارمیسی کورس کے لیے یہاں پر کون کون اپلائی کر سکتے ہیں سب سے پہلے تو دو میسال ایوٹی آپ جمن کشمیر لڈاک ہونے چاہیے ٹین پلس ٹو اگزامنیشن جو ہے وہ پاس کیا جانا چاہیے آپ کے جے کے بوس یا پھر کوئی بھی گورنمنٹ ایتھورائیز ریکنائز بورڈ ہو یا ٹین پلس ٹو اگزامنیشن اگزامنیشن آپ کو پاس کیا ہونا چاہیے ٹھیک ہے انڈین یونیورسٹیز ٹھیک ہے نا انگلیش آپ کا ایک سبجیکٹ ہونا چاہیے فزکس کمیسٹری کمیسٹری میتھامیٹکس ہونا چاہیے یا پھر میتھامیٹکس نہیں ہے تو بائیولوجی چلے گا بائیولوجی اور میچ دونوں ہیں تو تب بھی چلے گا ٹھیک ہے نا تو یعنی کہ کمیسٹری فزکس میتھامیٹکس یا کمیسٹری فزکس بائیو آپ کے پاس ہے تو آپ اپلائی کر سکتے ہیں اس کے لئے ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پر سیونٹین ائر ایج ہونی چاہیے اکتیس دسمبر دوزار اکیس تک ٹھیک ہے نا یہ کلیر ہو گیا بی فارمیسی کے لئے اب بی فارمیسی لیٹر انٹری کون سے ہیں بائی لیٹر انٹری وہ ہیں جنہوں نے پہلے ڈپلاما آلڑی کیا ہے ٹویلت کے بعد اگر ڈپلاما کر لیا آپ نے تو وہ لیٹر انٹری کے لئے آگے ان کے کنڈیٹس کے لئے کیا یہاں پر وہ ایلیجیبل ہیں اگر انہوں نے پاس کیا ہے دی فارمیسی کورس کسی بھی کولیجسٹ ٹھیک ہے نا انسٹیٹیوشن اپروو بائی دا فارمیسی کونسل آف انڈیا انڈر سیکشن ٹویل آف فارمیسی اکٹ اوکے اس کے بعد جو اپلکیشن فارم ساری سمیٹ کب کرنے کیسے کرنے کیا آن لائن کرنے آف لائن کرنے وہ دیکھ لیتے ہیں تو یہاں پر انٹریسٹیٹ کینڈیٹ جو ہیں وہ سمیٹ کر سکتے ہیں ریجیسٹریشن فارم تھرہو آف لائن موڈ یعنی کہ آپ کو کہاں سمیٹ کرنے آن لائن نہیں بلکہ آف لائن سمیٹ کرنے سیلف اٹیسٹیٹ سرٹیفیکیٹ بوپی آفیس میں چاہے جمہو چاہے سرنگر آف لائن فارم جو ہے وہ فیل کر کے سیلف اٹیسٹیٹ سرٹیفیکیٹ لے کر جمہو یا سرنگر میں سمیٹ کرنے دیر دیکھ لیتے ہیں تین سپٹمبر سے لے کر سترہ سپٹمبر تھری سپٹمبر 2021 تو سیونٹین آف سپٹمبر 2021 تک اپ ٹو فور پی ایم آپ کے پاس ٹائم ہے جو اپلیکیشن فارم ہے اس سے سمیٹ کرنے کا دیورن ورکنگ ڈیز اپلیکیشن فارم جو ہے وہ اویلیبل ہے کہیں سے بھی نہیں لینا آپ کو جمہو یا کشمیر یہ جو مطلب اس نوٹس کے ساتھ ہے ٹھیک ہے نوٹس کا لنک بھی ملے گا آپ کو ٹھیک ہے تو کیا کیا ڈاکومنٹس آپ کو کیا کرنے کہ وہ جو مطلب آپ کو سلوے ٹیسٹ کر کے ساتھ میں دینے ہیں مطلب اس کا فوٹو کابیز لے کے ایک تو ڈو میسائل سرٹیفیکٹ آپ لے سکتے ہیں اس کے بعد مارکس کارڈ آپ کا کوالیفائن اگزامینیشن ٹین پلس ٹو کا مارکس کارڈ ڈی فارما اگر جو بھی اپلائی کر رہے ہیں لیٹر انٹری کے لیے جو نہیں تو وہ ان کو تو نہیں ضرور ڈیٹا بار سرٹیفیکٹ کے لیے آپ ڈیپلاما لے سکتے ہیں ٹینٹھ کا ٹینٹھ ماسک آٹ بھی لے سکتے ہیں کیٹیگری ہے تو کیٹیگری اور ساتھ میں ٹینٹھ پہ انٹریفیکٹ ٹی ایف ڈیو ٹویشن فی ویور یا پھر اس کے بعد فی دینی ہے آپ کو پندرہ سو وہیں پہ آپ پی او ایس ماشین کے ثرو سمیٹ کر سکتے ہیں یا پھر اپنا جو ڈیابیٹ کارڈ ہے اس کے ثروبی وہاں پر پندرہ سو فی سمیٹ کرنی ہے آپ کو اپلیکیشن کے اپلیکیشن فارم کے ساتھ سبجیکٹ چینج تو ایلیجیبل یا پھر مینیمم جو یہاں پر کوالیفیکشن وہ آپ کے پاس 10 پلس 2 ہونے چاہیے انفرمشن اپلیکیشن کے نیس اس کے بعد یہاں پر اوریجنل ڈاکومنٹ جو ہیں جو بھی یہ یہ اوریجنل جو ہے وہ سمیٹ کرنے ہیں آپ کو جب اب ایڈمیشن ملے گی آپ کو کالجیز میں اب یہاں پر دیکھئے جو سیٹس ہیں وہ فیلڈ کی جائیں گی سٹرکٹلی آن دا بیس آف میرٹ سکیورڈ بائی دا کینڈیٹ ان کوالیفائن ایگزامینیشن جو کہ 12 کلاس ہے اس کے ایگزامینیشن کے بیس پر یا پھر سلیش ہے دیکھئے یا پھر انٹرنس ٹیسٹ اگر کنڈکٹ کیا جاتا ایف اینی ہیلڈ تو اگر انٹرنس نہیں کنڈکٹ کیا جاتا کیونکہ 60 سیٹس ہے شاید تو بہت کم سیٹس ہیں تو اس لیے شاید انٹرنس نہ کنڈکٹ کیا جائے تو اگر نہیں کیا جائے گا تو 10 plus 2 کی جو پرسنٹیج ہے اس کے بیس پر admission ملنے والی تو یہاں پر آپ دیکھ لیجئے آپ کا انٹرنس بھی کنڈکٹ ہو سکتا ہے اگر کنڈیٹس آتا ہوئے نہیں تو 10 plus 2 کی پرسنٹیج پر admission ملنے والی ہے ان کے ساتھ 2 آر مور candidates having the same score 10 plus 2 class then their tie shall be resolved by considered falling کیا بھائی اس طرح سے اگر ان کے same marks ہوں گے دو candidates کے دیکھا جائے marks obtained جو chemistry میں ہے اس سے زیادہ chemistry میں ہوئے تو اس سے زیادہ مطلب priority دی جائے گی marks obtained candidate in physics پھر اس کے بعد data certificate کے تحت دیکھا جائے جو old ہو گا اس سے ہی consider مانا جائے گا مانا نکلا تو پھر alphabet candidate کے نام سے اسے جو ہے وہ priority ملے گی یہ کچھ information ہوتی اب دیکھ لیتے ہم یہاں پر seats کتنی ہیں تو یہاں پر seats کی بات کریں تو پربا حرجلال college of pharmacy and preclinical science madrhe maherban campus of health science jammu یہ دو ایسے colleges تو یہاں پر کشمیر university کے انڈر تو یہاں پر نہیں اس کا نام دیکھتے ہم تو total 60 seats ہیں جس میں 6 seats under later entry 10% of total intake and super numerary seats under tuition fee waiver 5% of total جو کہ 3 seats باقی دیکھتے ان کے سا board receive any other approved b pharmacy course college تو before issuance list of provisions selected candidates ان کو بتا دی جائے اگر کوئی اور college آتا ہے ٹھیک اس کے بعد board have right to reject any application form at any stage چلو اس کو write ٹھیک ہے بھائی کوئی چکر نہیں north seat under tuition fee waiver جو tuition fee waiver کے under seat آتی وہ field کی جائے board after completion of first round second round of admissions to 10% total intake 6 seats under economically weaker section کے تحت EWS کے 6 seat ہوں گی SO 69 dated 28 2 and open اس کے بعد اس کے بعد یہاں پر TF W seats جو ہوں گی ان candidates کو دی جائے جن کی annual income جو ہے family کی سبھی source سے وہ less than 4.50 lakh all likely to charge as and when notified by the UT government of chanakishman ٹھیک ہے 4.5 lakh سے کم annual income ہونی چاہیے ٹھیک ہے TF کے لئے تو یہ ہو گیا آپ کا notice ہم نے discuss کیا پہلی بار آیا نوٹس یہ دو کالج 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 کون سے آپ کو پتا چل گیا کشمیر یونیورسٹی کا یہاں پہ نہیں ہے میں سوچا تھا کہ وہ بھی ہوگا بٹ نہیں ہے یہاں پہ پربا حرجلال کالج جو فارمسی کا ہے پری کلنیکل سائنس جو مدرے مہربان کیمپس جو جمعو میں ہے اوکی تو یہ کچھ اس کے بعد یہ دیکھ لیجی آپ یہ فارم آپ کو پرنٹ نکالنا ہے اسے فل کرنا ہے فل کرنے کے بعد جو یہاں پر اس فارم کو لے کر ساتھ میں جو ڈاکومنٹ میں نے بتایا آپ کو یہ لے کر سیلف اٹیسٹ کر لینا آپ نے سائن کر لینا ان کے اوپر کوپیز فورٹو کوپیز تو وہ لے کر جانا ہے اوریجنل ساتھ لے کر جا سکتے ہیں لیکن اوریجنل آپ کو ایڈمیشن کی ٹائم ہی جائیے اوہ ساتھ میں 1500 1500 جو فی ہے وہ بھی سب میٹ کر نی ہی آپ کو کلیر ہو گیا ہوگا بیسٹ ویش جو بی فارمیسی کے لیے ویٹ کر رہے تھے ان سٹوڈن کے لیے یہاں پر سیٹس تو کم ہیں 60 سیٹس ہیں بر چلو کچھ نہ کچھ تو سامنے آیا بیسٹ ویش ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک لیے گوڈ بائی اللہ حافظ